الکائدہ کے ہندوستان موڈیول پر ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے اسم میں انسار الاسلام کے نام سے آپریشن دھارمک شکشہ کے ذریعے یواؤں کو کٹر بنانے کا پلان پسٹی بنگال سے اسم میں داخل ہوتے ہیں زیادہ تر جہادی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مذہب دیش سے بھی اوپر یہ والی سوچ کیا یہاں پر لاغو ہو سکتی ہے کپل سر کچھ چیزیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان آتنکوادیوں سے زیادہ خطرناک میں ان لوگوں کو مانتا ہوں جو گھسپیٹیا اور شرنارتی کے اندر انتر نہیں کرتے اور ان گھسپیٹیوں کو جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو بڑے بڑے وکیل ہمارے دلی کے اندر جو ہے شرنارتی بنا کر کے سپریم پورٹ میں مہت جاتے ہیں ایک دوسری بات لگ بگ دو لاکھ سے زیادہ پاکستانی جو ہندوستان میں ویزا لے کے آئے تھے وہ ہندوستان میں غائب ہو گئے آج میرا ماننا ہے کہ سرکار کو گھوشنا کر کے ایک ایک کو چنچن کے باہر نکالنا چاہیے جو یہ سکریپنگ سیل موجود ہیں پورے کے پورے آبے اور تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں میں آتنکوادی سے نہیں گھبراتا اس کا علاج ہماری پولیس ہماری سینہ کر سکتی ہے میرا جو جھگڑا ہے وہ مسلم قوم سے نہیں ہے کسی دھرم سے نہیں ہے صرف اس مانسکتہ سے ہے جو مانسکتہ اس کٹروات کو جرم دیتی ہے اس دیش کے اندر اور جو ایسے بڑے بڑے اسلامی سکولر اپنے کو بنتے ہیں اور تھیوریسٹ بنتے ہیں اسلام کے جو اس کٹرتہ کو جرم دے رہے ہیں میرا جھگڑا ان سے ہے اور جب تک ان جرم دینے والوں کو آپ نہیں ٹیکل کریں گے تب تک یہ کٹرتہ پیدا ہوتی رہی گی آپ ایک مردول پکڑے گے دوسرا پکڑے گے لیکن یہ پیدا ہوتی رہی گی مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ تسلیم رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے باتچیت کے لیے ان کا کنیکشن کٹ گیا ہے یا انہوں نے opt out کر لیا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن